بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انیورس آج میں بنا رہے ہیں خجور اور وعدان کا ملک شک یہ ملک شک بہت ہی انرجیٹک ہوتا ہے اور اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے بارہ عدد بھگو کر چھیلے وے بادام لیے ہیں دس عدد خجوریں لیے ہیں جن کی گھٹلی نکال دی ہے تین ٹیبلی سپون شگر لیے ہیں اور دو گلاس دودھ لیا ہے دودھ کو بوائل کر کے تھنڈا کر لیا ہے اب بلینڈر میں بادام اٹ کریں گے خجوریں اٹ کریں گے شگر اٹ کریں گے شگر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں تین سے چار ٹیبلی سپون پانی آئٹ کریں گے اور اسے بلینڈ کر لیں گے دو سے تین منٹ تک بلینڈ کرنے کے بعد اس کا اچھا سا پیسٹ تیار ہو جائے گا اب ہم اس میں دو گلاس دودھ آئٹ کریں گے آئس کیوبز آئٹ کریں گے اور اسے ایک منٹ کے لیے دوبارہ بلینڈ کر لیں گے اور اب اسے سرونگ گلاسز میں نکال لیں گے گلاسز میں نکالنے کے بعد آپ اس کے اوپر سے کٹیوے بادام اور کٹیوے خجوریں بھی آئٹ کر سکتے ہیں اور یہ تیار ہے اینرڈی سے بھرپور خجور اور بادام کا ملکشک امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کر جائے گا اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ